ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے وہ مال بھی ہو سکتا ہے دولت بھی ہو سکتی ہے اقتدار بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کہتے ہیں اپنا فضل کہتے ہیں کوئی کانڈمنیشن نہیں کرتے اس دنیا کے اندر زینتیں بھی ہیں ضروریات بھی ہیں تو اپنی دنیا کی زندگی کے لیے جتنی بہتری ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں عقل بھی دی گئی ہے مواقع بھی فرام کیے گئے ہیں اور ہماری مدد بھی کی گئی ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں بہتر زندگی بنائیں انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ہر انسان کو اس کی جدوجود کرنی چاہیے اس کا حق ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ وجہ جدوجود کرے اس کو ابتغائے فضل اللہ کہا گیا ہے یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب تم اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نکلتے ہو اچھا کیریئر اچھا انتخاب دنیا میں اپنے لیے زینتیں دوسری چیزیں تو تم میرے فضل کو تلاش کرنے نکلتے ہیں یعنی یہ کوئی ہمارے دین میں کانڈیمنیبل چیز نہیں ایک پہلو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد ایک اصل زندگی شروع ہونے والی بتایا گیا ہے کہ یہی زمین و آسمان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے اس سے جو دنیا وجود میں آئے گی وہ ہمیشہ رہے گی اس میں انسان کی اخلاقی وجود کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس دنیا میں خوشی کے ساتھ جینے کا حق رکھتا اور کون نہیں رکھتا تو زندگی کا بقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں وہاں پہ ناکام نہ ہو جائے یعنی وہ ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے دنیا میں اگر ناکامی ہو گئی جو پہلی چیز تھی تو وہ عارضی ناکامی ہے لیکن اگر اس معاملے میں ناکامی ہو گئی تو وہ ہمیشہ کی ناکامی بن جائے گی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو بالکل سائیڈ بائی سائیڈ پتوازی لے کے چلنا چاہیے ترجیح اس زندگی کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا ہے اس کیلئے جدوجود کرنا چاہیے سارے شکر موسیقی